بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسلام علیکم میں ہوں شراز کان آپ دیکھ رہے ہیں شراز کان افیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک ناظرین پرگرم میں خوش آمدید پاکستان اور اہل پاکستان جہاں بھی دنیا میں آباد ہیں وہ گزشتہ نو مئی سے عمران خان صاحب کی جب سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ان کی نیندیں حرام تھی اور آج ان کے لیے ایک بڑی خبر عدالتوں نے دی کہ عمران خان صاحب کو اپنے تمام تر مقدمات میں ان کوئی ابوری زمانت ہو گئی ہے حکومت کی یعنی شعبہ شریف سے لے کر رانہ صنع اللہ اور پھر مولانا فضل رحمان تک اور خوش آصف تک جتنی بھی پریس کانفرنسیں ہوئی وزیر اطلاع تو نشریات مریو مورنگزیب نے جس طرح کی زبان استعمال کی جس طرح کے بیانات دی ہے اس سے تو یہی لگتا تھا کہ عمران خان صاحب نائل ہوں گے عمران خان صاحب کو زبانت نہیں ملے گی عمران خان کو شاید سزا ہوگی اور عمران خان کی زندگی کو شاید ٹھکا نے لگا دیا جائے گا ان کے اوپر بہت سارے مقدمات قائم ہو چکے ہیں اس دوران بھی نو میئے سے اب تک لیکن حکومت کی انٹینشن جو بھی ہو جس طرح کی بھی ہو لیکن عوام نے جس طرح کا شدید رد عمل دیا ہے اس سے عدالتوں کا موڑ بھی تبدیل ہوا مول تبدیل ہوا اور ہمارے عداروں کو بھی اس کا ادراک ہو گیا اور حکومت کی مرضی کے خلاف عدالتوں نے انصاف کیا اور عمران خان صاحب کو ریائی ملی اب ہو گیا رہا ہے کہ اب اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر انتیاب بندیال نے یہ اعلان کیا ہے کہ پندرہ تاریخ کو کیس لگ گیا ہے وہ ان کا جو اوریجنل فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا کہ چودہ میئے کو الیکشن کروائیں پجاب کے اندر اس پر پروسیڈی شروع ہوگی اب اس کے حوالے اس حوالے سے دو دفعہ آج کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی تو میں مجھے تو یہی لگتا ہے جو خبریں سوجائش کر رہی ہیں یا جس طرح کا مول بن رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں موجودہ حکومت کے خلاف ٹیمٹ آف کورٹ اور جو متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن نہیں کروایا اس کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے اور چودہ مہی کا فیصلہ قانونی طور پر امپلیمنٹ ہوگا اور جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا انہیں سزائیں ملیں گی اب اس پر کافی برمی کا اضار کر رہی ہے حکومت کی کس طرح یہاں پر جو ہے وہ عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں یہ لڑلہ ہے ہمارے لیے جو ہے وہ اس طرح کا اس طرح کی سولتیں کیوں نہیں تھی جس طرح کی عمران خان صاحب کو دی گئی تو اس میں ایک واضح فرق تو یہ ہے کہ آپ نے پیدر پہ میگا کرپشن کی ہوئی تھی اور آپ کو زمانتیں اس وجہ سے اس طرح نہیں مل رہی تھی تو عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسیز ہیں وہ پلوٹیکلی موٹیویٹن ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ایک سال ایک سال کے دوران وہ پاکستان سے نہیں باہر کہیں گے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی اس وہ یہ جو سیاسی کیسیز ہیں اس طرح کے بنائے گئے ہیں کہ ڈیڑھ سو دو سو ایف آئی آرز جو ہے مختلف مقدمات میں مقدمات میں انہیں در لیا گیا ہے یا مختلف مقدمات میں مقدمات میں ان کے خلاف ایف آئی آریں درج ہو گئی ہیں تو اس سے جو ہے وہ ایک انٹینشن برعل حکومت کی صاف نظر آتی ہے تو اب حکومت کو یہ کون سمجھائے کہ جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان ہوتے تھے تو وہ خواجہ آہ مارس کو اپنا وکیل انہوں نے پوائنٹ کیا ہوا تھا اس کے بعد سلمان اکرم راجہ ہے ان کو اپنا وکیل انہوں نے آہ کیا ہوا تھا تو وہ مقدمات جیت بھی رہے تھے تو اب وہ جو خواجہ آرس ہیں یا سلمان اکبر راجہ ہیں ان کو ابھی عمران خان صاحب کے وہ وکیل ہیں تو عدالتوں میں وہ مقدمے لڑ رہے ہیں اب حکومت نے جو ایک ایک چال چلی ہے یا ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل احمان صاحب پیر والے دن ان کو یہ یہ سونپا گیا ہے فرض سونپا گیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر جا کر احتجاج کریں گے اب آپ دیکھیں کہ دفعہ ایک سو چلتا لسٹ جو ہے وہ نافذ ہے اسلام آباد میں اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے بندے لائیں گے کہاں سے اپنے اپنے سپورٹر لائیں گے اور سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور سپریم کورٹ کو انڈر پریشن لانے کی کوشش کریں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی آذر ہے کہ آپ کون سے بندے لاتے ہیں اور کون آپ کا ساتھ دے گا اور پھر اگر تاریخ انصاب بھی سڑکوں پر ہے اور آپ بھی اگر سڑکوں پر آگے تو خانہ جنگی جو ہے ملک کے اندر کیا شروع نہیں ہوگی اور یہ حکومت وقت کا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ اعتجاج کرے اور پھر اعتجاج آپ سپریم کورڈ کے چیف جسٹس یا سپریم کورڈ کی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے کرنے جا رہے ہیں اور یہ آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں اپنے آداروں کو اور پھر آپ فوج کے ساتھ جو ہے وہ یہ اظہاری اگجیتی کرنا چاہتے ہیں کون مندہ بشر پاکستان کا یا موہبی بطن پاکستانی ہے جو پاکستان کی فوج آہ کے ساتھ اظہاری اگجیتی نہیں کرتا وہ ہمارے محافظ ہیں لیکن جو ٹوپ لیڈرشپ ہے کئی نہ کئی جو ہے ان سے جارہ برہ لگلتیوں ہوئی ہیں انہوں نے اگر آپ کو کور دیا ہے دینے کی کوشش کیا ہے تو ان کو ان کے اندر بھی ایک ریلائزیشن ہو چکی ہے کہ پبلک کے سنٹیمنٹ کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تشدد بھی ہوا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے یا امران خون صاحب کی گریفتاری کے بعد جو پاکستانیوں نے رد عمل دیا وہ جناہ ہاؤس میں بھی چلے گئے وہ جی ایچ گو میں بھی گس گئے انہوں نے بہت سارے متشدد کروائیاں کی ہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ بھی ہے کہ پاک فوج کی طرف سے ایک گولی بھی کسی سیویلین پر نہیں چلائے گی اور یہ بھی مہمہ بنا ہوا ہے کہ جناہ ہاؤس میں جب لوگ اس اتنی بڑی تعداد میں گس گئے تو وہاں کے محافظ کہاں تھے وہاں کے ریاشی کہاں تھے تو یہ بھی ایک 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 سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ ہمارے آداروں نے ہماری انٹیلیجنس کے جنسیوں نے دینا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا محول بنتا ہے ابھی فیلال جو بران آیا ہوا تھا وہ تم گیا ہے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو چونکہ انٹرنیٹ بند تھا تمام سماجی رابطے کی جو آہ ویب سائٹ تھی وہ بھی بند تھی تو پاکستان کو ملین بلینز آف ملینز کا ان دو تین دنوں میں نقصان ہوا ہے اور پاکستان کی چونکہ انٹرنیٹ سے جڑی بہت ساری کاربار ہے جڑے بہت ساری کاربار ہے اور جب انٹرنیٹ بند ہو جائے تو کاربار جو ہے وہ نہیں چلتے اب دیکھتے ہیں اگر کیا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور ہو چکا ہوگا کہ جب تک عوام پاک فوج کے ساتھ ہے پاک افواج پاکستان کا دفعہ میں مضبوط ہے لیکن اگر عوام پاک افواج کے ساتھ نہیں ہے تو دفعہ بھی ہمارا کمزور ہے چونکہ ہم فوج سے ہے اور فوج ہماری ہے تو جو سب سے زیادہ نراز کی دیکھنے میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ پاک فوج کی جو لیڈرشپ ہے جو ٹپ جو لیڈرشپ ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں انہوں نے موجودہ حکومت کو کور دیا ان کی سپورٹ کی تو اس وجہ سے لوگوں میں نراز کی پائی جاتی ہے اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو وہ ملکی میشد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں باہر کے دنیا میں بہت سخت شدید اعتجاج جو ہے وہ کیا گیا اور مزید اعتجاج اگر عمران خان صاحب ریاہ نہ ہوتے یا دوبارہ گرفتار ہوں گے تو شدید قسم کا رد عمل آئے گا اور یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں ہمارے وہ نیبر وہ دوست ممالک جو پاکستان میں ہمیشہ ہمیں بیل آؤٹ کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی پاکستان میں سیاسی حجم استقام کی وجہ سے نہائیت پریشان ہے وہ 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 چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آہ آمن آئے سکون آئے اور آمن اور سکون یا پروٹیکل جو اسٹیبلیٹی ہے یا معاشی جو استقام ہے یا دفاعی جو استقام ہے یا جس طرح ہمارے سردوں کی افاظت جو ہے وہ سکیور ہو سکتی ہے انشور ہو سکتی ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں پروٹیکل آہ پروٹیکل جو حکومت آئے جمہوری حکومت آئے اور وہ ڈیلیور کرے اور آمن معاشی پلان جو ہے وہ دے لیکن یہاں پر جو ہے الٹی گنگا بھی رہی ہے اور ابھی امرجنسی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ امرجنسی لگ جائے تو جو موجودہ حکومت ہے وفاقی وہ حکومت صوبوں کے اختیارات اس کو منتقل ہو جائے اور وہ اختیارات ڈیریکٹ یوز کرے اور کوٹ اور پروسیڈنگز اور یہ چیزیں جو ہے ختم ہو جائے اور اگزیکٹیو آرڈر کے تیار جو ہے وہ چیزیں چلائی جائیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ صدر ممالکہ جو ہیڈ آف دی سٹیٹ سے ان کا امرجنسی کے اوپر راضی ہونا جو ہے وہ لازمی ہے اگر وہ راضی نہیں ہوں گے تو امرجنسی نہیں لگے گی اسی وجہ اسی طرح ہماری جو فوج ہے یا آرمی کی جو قیادت ہے وہ بھی اس پر راضی نہیں ہوگی اور جب امرجنسی لگ جاتی ہے تو سیاست دال جو ہے ان کی ان کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا بیرونی دنیا سے اس وقت بہشیت ہماری ڈوب رہی ہے آئی ایم ایف ہمیں کرزہ نہیں دے رہا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخل لیں اور پاکستان جو اورسیز میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنا پریشن حکومت پاکستان پر رکھیں تاکہ پاکستان میں الیکشن ہوں اور جمہوریت کی ہم جو ہے وہ اس کی اس کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں پاکستان میں بہت ساری گریفتاریاں سیاسی ورکروں کی ہوئی ہیں بہت سارے لوگ زخمی ہیں جان باک ہو گئے شہید ہو گئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان جو ہے اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ سب کچھ انفورچنٹلی ہو چکا ہے ابھی کوشش یہ کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور جو موجودہ حکومت میں کوئی اگر کوئی سوچ کوئی عقل باقی ہے تو ان سب کو چاہیے کہ مل بیٹھے اور الیکشن کی کوئی ڈیٹ ملک کے اندر انانس کریں موجودہ اسمبلی تعلیل ہوں اور ایک ڈیٹ پر فکس ہو جانا چاہیے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بڑھے تاکہ ملک آگے بڑھے آج کیلئے بس اتنا ہی اللہ حافظ